جی اسلام علیکم بیٹا آج فسٹیر فیزکس میں چپٹر نمبر 11 اس آن لائن کلاسز میں سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر کا نام ہے ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنمکس آج کے لیکچر میں بیٹا ہم نے ہیٹ اور تھرمو ڈائنمکس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے تھرمو ڈائنمکس کیا ہیں اس کے لاز کیا ہیں یاد رکھیں دنیا میں جو پہلا ریولوشن آیا جس میں فیزکس نے سائنس کی بنا پر ترقی کی وہ پہلا تھرمو ڈائنمکس ریولوشن لائیا تو ہیٹ اور تھرمو ڈائنمکس اس کو ہم نے جاننا ہے ہمارا جو آج کا ایک ہی شورٹ آنسر ہے جس پر ہم نے ڈیٹیل سے بات کرنا ہے وہ ہے بیٹا کائنیٹیک مولیکیولر تھیوری آف تا گیس میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جب آپ میرا لیکچر سنیں تو اس وقت آپ کے پاس اوریڈی پہلے سے ایک ریجسٹر پہن ہونا چاہیے کچھ باتیں ایسی میں آپ سے شیئر کروں گا جو میں بولوں گا انہیں آپ نوٹ کریں اپنے پاس محفوظ کریں تو ہیٹ اور تھرمو ڈائنمکس سٹارٹ کرتے ہیں ایک سیمپل آسان الفاظ میں ڈیفینیشن it is branch of physics in which we deal transformation of heat energy into some mechanical work and discuss effects of heat energy into states of matter ایک آسان سادہ سی ڈیفینیشن کے تھرمو ڈائنمکس it is the branch of physics physics کی ایک ایسی branch جس میں بیٹا آپ نے ڈیل کرنا ہے آپ نے understand کرنا ہے آپ نے study کرنا ہے transformation transformation یعنی conversion conversion کس کی heat energy heat کو آپ نے convert کرنا ہے into some mechanical work mechanical work یعنی heat and thermodynamics ہماری physics کی ایک ایسی branch ہے جس میں آپ نے thermal energy کو mechanical energy میں convert کرنا ہے heat energy کا مطلب thermal energy heat energy کا مطلب thermal energy اور mechanical work جیسے اس کی بہترین example my dear students وہ ہے heat engine refrigerator بھی ہے لیکن بچوں کو basic سمجھانے کے لئے heat engine دنیا میں جتنے بھی engine بنے وہ سب thermodynamics کے لاز کو obey کرتے ہیں heat engine steam engine petrol engine diesel engine یہ تمام ہمارے جتنے بھی engines ہیں یہ سب thermodynamics کے لاز پر کام کر رہے ہیں heat engine کے اندر heat یہ ہے آپ کی input جو اپنے engine کو دینا ہے اور mechanical work یہ ہے آپ کا output جو آپ کو engine دے گا ٹھیک ہے نا ایک آپ کو یاد ہوگا input جو اپنے engine کو دینا ہے ایک output جو اپنے engine سے لینا ہے تو آپ کا جو input ہے وہ کیا ہے heat energy آپ نے engine کو heat دی اس engine نے آپ کو output میں mechanical work useful work آپ کو convert کر کے دیا اور پھر یہ تمام باتیں آپ نے اسی thermodynamics کے اندر study کرنی ہے further آگے یہاں اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح heat energy into state of matter میں اب آپ کو یاد ہوگا matter کی state solid liquid gas اور plasma لیکن ہم اس chapter میں صرف discuss کریں گے gas کے behavior کو تو heat and thermodynamics کیا ہے دوبارہ غور کریں it is the branch of physics physics کی ایک ایسی branch جس میں آپ transfer کرو گے convert کرو گے کہ کس طرح heat energy اسے آپ convert کرو گے mechanical work میں یہاں اس example پر گھور کریں یہ آپ کے سامنے ایک cylinder میں ideal gas موجود ہے یہ dots ideal gas اور اس cylinder کے اوپر موویبل piston رکھا ہوا ہے آپ کیا کرتے ہو اس cylinder کو کسی heat up heat والے کسی source پر رکھ دیں delta q heat heat آپ نے یہ system کو دیں یہ دیکھیں یہ delta q heat job system کو دیں رہے ایرو پر اور کریں یہ heat energy اب جیسے molecules کو heat energy ملے گی ان میں thermal vibration random motion زیادہ molecules ملکیول ٹکرائیں گے ملکیول کیا کرتے ہے try to lift the piston upward piston moves upward piston یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں یہ piston ہے تو piston کا اوپر اٹھنا that's your mechanical work آپ نے input کیا دیا delta q heat دی engine system کو اپ نے heat دی اس heat نے کیا کیا piston کو lift کیا upward piston کا اوپر اٹھنا mechanical work تو یہ آپ کا work تو یہ سارا process کس طرح ہوا یہ سب ہم understand کریں گے physics کی اس بھراج میں جس کا نام heat and thermodynamics تو heat and thermodynamics کو مزید آگے kinetic theory of the gases کی وضاحت کرنے سے پہلے بیٹا آپ تمام pen وغیرہ نکال لیں ریجسٹر پر یہ نوٹ کر لیں ایک short review temperature اور heat کے درمیان comparison temperature اور heat کے درمیان comparison یہ ساری باتیں آپ نے نائن میں سنیں اب یاد دہانی کے لیے تاکہ فردر آگے آپ kinetic molecular theory of the gases کو understand کر سکیں temperature اور heat کے درمیان تعلق کو کی definition کیا ہے degree of hotness اور coldness کوئی بھی بوڈی کتنا گرم ہے یا تھنڈا ہے hotness اور coldness کے بارے میں کون بتائے گا temperature اسی طرح heat کا پہلا point heat is a form of energy heat کیا ہے energy کی ایک form شکل ہے دوسرا point temperature کو مجر کیا جاتا ہے centigrade rate foreign height kelvin تین unit ہیں temperature کو مجر کرنے کے لئے لیکن ان میں ایسا unit کون سا ہے kelvin heat کو مجر کرنا ہے تو heat کو مجر کرنے کے پیٹا تین unit ہیں جاور calorie urge اسی تیسرا point temperature cannot flow temperature کبھی flow نہیں کرتا بھٹ ہمیشہ یاد رکھیں heat can flow heat ہمیشہ flow کرتی ہے from high temperature to low temperature heat ہمیشہ flow کرتی ہے دیکھیں cup کے اندر آپ نے چائے رکھتی اب یہ جو cup میں مجود چائے یہ آپ آپ کا hot body ہے اور آپ کا environment camera یہ cold body ہے آپ دیکھتے ہیں کہ heat hot body سے cold body میں convert ہوتی ہے ٹھیک ہے تو temperature کبھی بھی flow نہیں کرتا لیکن heat ہمیشہ flow کرتی ہے from hot body to cold body اسی طرح ایک اہم point اہم point چوتھا point temperature کے مطالق وہ ہے تیمپریچر ہماری فسٹر کی فیزکس میں کیا ہے تیمپریچر directly proportional ہے average translational kinetic energy of the molecules یہ بقاعدہ proof بھی کرواؤں گا میں آپ کو temperature کا تعلق قصے ہیں average translational kinetic energy of the molecules اسی طرح heat کے مطالق چوتھا point heat کیا ہے total kinetic energy of the molecules کو نام دیں heat کا تو ایک short review ایک summary ایک comparison آپ نے سنا temperature اور heat کے درمیان تو یہ ساری information پیٹا اپنے یاد رکھنی ہے ابھی تک میں نے آپ کو heat and thermodynamics کو define کیا example دی temperature اور heat کے بارے میں وضاحت کی اب ہم آتے ہیں آج کے main پہلے important short answer کی جانے board کے paper میں question آئے گا write down some important postulate postulate کہتے ہیں مفروضہ فرض کی ہوئی بات write down لکھیں important postulates of kinetic theory of molecular guess تو اب ہم بیٹا بات کرتے ہیں kinetic molecular theory کے کچھ important postulate postulate مفروضہ kinetic theory of the gases یہ کیا ہے it give complete information about gases kinetic theory of the gas ہمیں مکمل gases کے بارے میں information دے گی complete behavior it can give macroscopic as well as microscopically properties یعنی ہم kinetic theory of the gases کے بارے میں جب سنیں گے macroscopic یعنی بڑی سے بڑی اس میں آتا ہے gases کا pressure volume temperature کس طرح کیا کیا تبدیلی آئی اور macroscopic properties میں gases کی kinetic energy پر بات کریں گے تو gases کے بارے میں تمام تر information ہمیں کون دے گا kinetic theory of our gases kinetic theory of the gases یاد رہے گا بیٹا یہ آپ کو آج کی اس lecture میں یہ ساری information یہ ساری وضاحت آپ کو ملے گی تو اب ہم آتے ہیں important postulate کی جانب kinetic theory of the gas کے کچھ important postulate postulate یعنی مفروضہ پہلا postulate a finite volume of a gas consist of very large number of molecules finite جن پر میں نے red line لگائی ہے یہ point آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں آپ چاہیں تو ان کو heading بنا کر بھی لکھ سکتے ہیں پہلی heading finite volume یعنی کوئی بھی cylinder ہیں کوئی بھی container ہے اس میں gas ہو گئی finite یعنی cylinder کے اندر آپ 5 kilo 10 kilo 1 kilo 1 kilo gas آپ نے fill کرنی ہے یعنی ایسا کوئی cylinder نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ ہم infinite gas fill کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا کسی بھی cylinder میں gas ہو گی تو وہ finite ہو ہیں large number of molecule large number molecule کی تعداد fix نہیں ہے آپ جو نہیں کہہ سکتے 5 kilo gas ہے تو 5 molecule ہیں نہیں 3 kilo gas ہے تو 3 غلط بٹا ایسا نہیں molecule کی تعداد large number ہے molecule کی تعداد infinite سمجھیں ہم calculate measure exact نہیں بتا سکتے کہ cylinder میں اتنی gas ہے تو molecule ہوگا finite لیکن gas کے جو molecules ہیں ان کی تعداد large number ہوگی molecules کی تعداد fixed نہیں ہے دوسرا ہے size دوسری heading size size of the molecule is much smaller than separation between them size of the molecule molecule کا size کیا ہے very very small ہے molecule کا size very very small کتنا small ہیں separation between two molecules یعنی دو molecules کے درمیان جو فاصلہ اس فاصلے کی نسبت جو size ہے وہ very very small ہے molecules بہت بہت چھوٹے ہیں اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کا اپس میں کوئی interaction نہیں ان molecules کو آپ کہیں گے mist particles جیسے ایک اتنا fog سے بھی چھوٹے یہ molecules کا size very very small ہیں اب دیکھیں دو molecules آپس میں دوسرے کے بہت قریب ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی gap نہیں لیکن microscopic view پر اگر آپ دیکھیں تو ان کے درمیان gap موجود ہے وہ gap very very small ہے تو molecules کا جو size ہوگا وہ اس gap سے بھی کم ہوگا molecules یاد رکھیں size میں very very small تیسرا point gas molecules are always in random motion along the straight line تیسری heading آپ دے دیں random motion molecules gas کے جو molecules ہیں ان کی بیٹا motion کونسی ہیں random motion ہے اور یہ بے شک random motion ہے لیکن یہ تمام molecules ایک straight line کے اندر move کریں گے جیسے آپ دیکھیں یہاں میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے space بنایا ہے ایک x axis ہے ایک y axis ہے z axis ہے تو یاد رکھنا molecules کی motion random motion ہے irregular manner ہے بے شک random motion ہے لیکن randomly move کریں straight line میں یوں سمجھیں کہ تمام molecules along x axis straight line میں یا موشن random ہوگی لیکن وہ randomly move کریں گے یا along x axis یا along y axis یا along z axis تو ہم یہ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں گے کہ جناب molecule کی motion random motion ہے لیکن وہ randomly move کریں گے یا along x axis یا along y axis یا along z axis state line میں چوتھا point collision between gas molecules with themselves and walls and with walls of the container are perfect elastic ugly heading دینے آپ elastic collision تو ہمیشہ یاد رکھیں molecules molecules سے collide کریں molecules اس container cylinder vessel مرتبان کی دیوار وں سے ٹکرائیں گے لیکن بیٹا ان کی collision کیا ہو گئی perfect elastic آپ نے chapter number three میں سنا تھا elastic collision وہ collision ہوتی ہے جس میں total momentum اور total kinetic energy ہمیشہ کیا رہے conserve رہے total momentum اور total kinetic energy ہمیشہ conserve رہے collision سے پہلے collision کے بعد momentum اور total kinetic energy میں کوئی change نہ آئے تو یہی concept آپ نے یاد رکھنا ہے molecules سے ٹکرائیں یا دیواروں سے ٹکرائیں لیکن ان کی motion ہوگی پرفیکٹ الاسٹی ان کی collision الاسٹک collision ہوگی ان کا total momentum اور total kinetic energy ہمیشہ conserve رہے گا constant رہے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے molecules exert no force on each other except collision molecule no exert no force molecule ایک دوسرے پر کوئی force apply نہیں کریں گے کب تک accept collision جب تک کہ وہ collide نہ کریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں نہ molecule ایک دوسرے پر کوئی force نہیں لگائیں گے یہ بہت important point ہے یاد رکھیں ہم ہمارے اس chapter میں ہم نے ideal gas ہمارا working tool کیا ہے ideal gas ہے تو ideal اور non ideal gas میں فرق یہی point last آخری point رکھتا ہے یعنی molecules کے درمیان کوئی force نہیں no force of attraction اور repulsion دیکھیں molecules دو molecules ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھیں یوں ملے ہوئے تھے ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے تو ان کے درمیان molecules کے درمیان نہ تو آپس میں کوئی force of attraction ہے نہ کوئی force of repulsion no attraction اور repulsion نہ کوئی force of attraction ہے اور نہ کوئی force of repulsion ہے یہ molecules آپس میں جب تک collide نہیں کریں گے ایک دوسرے پر کوئی force نہیں لگائیں گے اور ان کی collision یاد رکھیں head on collision تو یہ آخری point ideal اور non ideal gas کے اندر ہی ہے کہ molecules ان میں آپس میں کوئی force نہیں نہ attraction نہ repulsion ان کے درمیان force کب apply ہوگی جب تک یہ دوسرے سے collide نہ کر لیں تو یہ ہیں کچھ important postulate kinetic molecular theory of the gas کے تو جب آپ یہ topic short answer لکھیں تو heading منائیں پہلے heading finite volume کہ کوئی بھی gas cylinder میں موجود gas finite volume ہوگا لیکن molecules کی تعداد very large ہوگی دوسرا point size of molecules molecule کا size very very small ہے as compared to separation between them تیسری heading random motion molecules randomly move کریں لیکن straight line میں straight line کا مطلب ہے linear motion یعنی کہ translational motion چوتھا point perfect elastic collision molecules molecules سے ٹکرائیں یا دیواروں سے ٹکرائیں لیکن ان کی collision ہوگی perfect elastic اور last میں molecules ایک دوسرے پر no force کوئی force نہیں لگائیں گے ان میں کوئی mutual interaction نہیں ہے جب تک کہ تو اسی طرح بیٹا یہ چند information بھی میں نے آپ سے share کی ہیں جیسے کہ یہ ایک point آپ کے سامنے ہے کہ جو ideal gas molecules ہوں گی ان میں potential energy zero ہیں یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے ideal gas molecules میں potential energy zero صرف اور صرف ایک energy ہے اور وہ translational kinetic energy ideal gas molecules میں صرف کیا ہے only ایک energy translational kinetic energy potential energy zero ہے اسی طرح سے آپ نے بیٹا یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ cylinder کے اندر جتنے gas کے molecules ہیں ان پر gravity force neglected یعنی کوئی force of gravitational force in molecules پر exert عمل نہیں کر رہی external force یعنی gravitation force آپ نے اس پورے case میں neglect کر نا ہے تاکہ ہمارا یہ cylinder system container کہلائے isolated system تو آج کا یہ بیٹا lecture number one ہم نے کوشش کی ایک نئے انداز میں آپ کو یہ lecture کی وضاحت کی باتوں کو example سے سمجھایا کہ heat and thermodynamics کیا ہے temperature اور heat کا behavior اور سب سے kinetic molecular theory of the gas کے important postulates کو discuss کیا تو بیٹا میں بہت امید کرتا ہوں کہ آپ اس lecture کو بار بار سنیں گے بار بار سنیں گے اور ساتھ ساتھ پوائنٹس بنائیں نوٹ کریں ایڈیشن کریں لکھتے جائیں یاد کرتے جائیں اسی طرح آپ کے پاس لیکچر کو یاد کر سکتے ہیں لکھ پریکٹس کریں یاد کر کے بار بار لکھیں thank you very much اللہ آپ کو جزائے خیر دے شکریہ اللہ حافظ